تو اس کیا حال چالنا امید کہتے ہوں آپ سب خیدیہ سی ہوں گے آج کی میری ویڈیو سپیشلی میری بہت ہی پیاری سی بہنوں کے لیے ہے کہ جب وہ اس طرح ہاں کی انڈسٹرل مشین لے لیتی ہیں جیک یا جو کی ہے کسی بھی برینڈ کی تو اس کو ارجسٹ کرنے کے لیے سپیشلی جو ہے وہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے مکینکا کہ وہ مکینک آئے گا وہ اس کو سیٹ کرے گا ارجسٹنگ کرے گا تو پھر ہم اس کی جو ہے سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے تو آج یہ ویڈیو میری پیاری سی بہنوں کے لیے ہے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ خود بغیر کسی کی حال کے آپ اس کو ایزیلی ارجسٹ کرے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ یہ اس طرح ہاں کی مشین اپنے جیکی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہنڈل ہوتا ہے یہ ہمارا جو کہ اس طرح ہاں سے ہوتا ہے نلکی لگانے کے لیے ساتھ میں اور باقی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پر موٹر جو دی جاتی ہے وہ آل ایڈی جو ہوتی ہے وہ ہمیں ارجسٹ کی ہوئی ہی ملتی ہے یہ جو ہماری ارجسٹ ہوتی ہے پڑی تو آج میں آپ کو کروں گی پروپر گائیڈ کہ آپ کس طرح سے ایزیلی گھر بیٹھے اپنی تمام چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں آئل کتنا ڈالنا چاہیے پروپر گائیڈ کروں گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے ہو تاکہ آپ اس سے بھرپور فائلٹ ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس مشین کو اٹھانے کے لیے آپ کو تھوڑ سی جان چاہیے ہوں گی کھانا شانا کھا لیجئے گ تو سب سے پہلے ہم اس کی اجیسمنٹ کر لیتی اس کو ہم نے کس طرح سے اجیس کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں مشین کو سیٹ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے جو کہ ہمیں یہ دیتا ہے تھریڈنگ کے لیے ہم نے اس کو اجیس کرنا ہے اس کو ہم نے اجیس کرنا ہے اپنے اس نکر پر تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے ایسے کھول لینا ہے بہت آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں میں کسی کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس میں رنگ ہوتا ہے ناو ایک رنگ نکال کرنا ہوتا ہے ایک رنگ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اسوں کو ایسے رکھنا ہوتا ہے ایسے ہزてزی ہو گیا اب اگری ہم نے لگاوییدال لوگوں کےь آیے اندرج کرسکتے ہیں اس کو لگانے کے لیے کہوں خود لڑے پلاس سے پیوڑن کیا ہے اگر کہ نہیں ہے کوئی مسئلی نہیں ہے پلاس کو فرور ہی کریں اس کو ہم نے کھول لینا ہے اپنے اس پیچ کے اقارڈنگ تاکہ یہ آرام سے اجسٹ ہو جائے اس کو میں اجسٹ کر لینا ہے کہ یہ صحیح سے ہو جائے اتنا ہو رہا ہے کر لیا میں اجسٹ پھر اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کی لور سائٹ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے اب اسے سٹینڈ کے نیچے ایسے رکھنا ہے اور اس پیچ کو جو ہوتا ہے یہ نٹ اس کو ہم نے ایسے رکھنا ہے یہ ہاتھ سے آپ گھوما لیں گے تو آرام سے یہ گھوم جائے گا اس کو پکڑے رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کو یہ تنگ نہ کرے اور ہم نے اس کو ایسے ٹائٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے ہی ہو گیا آپ کو اس کو رنچ کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے آپ نے اس کو فول ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ اس کو ٹائٹ کرنا اتنا ضروری ہے کہ بعد میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں ٹھیک ہے اب باقی جو ہے وہ ہم اس سے ٹائٹ کر لوں گی ایسے اس کو اوپر کو پکڑ کے رکھنا ہے پیچکٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تو یہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے ٹائٹ کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں اس کو ایسے کر تو میں نے فول ٹائٹ کر لیا ہے اکھے جی یہ دیکھیں اب یہ فول اچھے سے مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ ہو چکا ہے اور اب باری آتی ہے ہمارا جو کہ اس کو اجسٹ کرنے کی کہ کون کون سی چیز کہاں پہ آنی ہے اور ہم نے اس کو کیسے سیٹ کرنا یہ بھی بہت آسان ہے اکھے جی یہ جو ہوتے ہیں نا وائٹ پارٹ اس کے اس طرح سے اس کو ہم نے اجسٹ کرنا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ اور اس کو میں اجسٹ کر دوں گی ایسے اس کے بعد باری آتی ہے یہ چیز جو کہ ہماری مشین کو سپورٹ کرتی ہے اس کو ہم نے لگانا ہے کچھ اس طرح سے یہ ایسے ٹھیک ہے اس کو پش کرنا یہ جب کھولیں گے تو یہ اس طرح سے کھولیں گا ٹھیک ہے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے چیز ہے نا یہ چیز ہماری اندر جائے گی اور یہ چیز ہماری باہر آئے گی یہ ایسے یہ دیکھیں ایسے ہمارا جسٹ اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں گے ایسے اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر باقی چیزوں کی یہ چیز دی جاتی ہے یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہم نے اس طرح پر رکھنا ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہ جب ہم اپنے گھٹنے سے اپنے پریشر فٹ بار کو اوپر کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا اس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا پرپس بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے یہ سیمپل سے بلیک ہے اس کو ہم نے اس ایجس کے اوپر لگانا ہوتا ہے بہت آسان ہے نا آسان ایسے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کوئی آئے گا اس کو بنائے گا ہم خود ہی گھر بیٹھے ایزیلی اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ دکھیں ایسے اور ادھے بھی لگا رہیں گے اوکے تو اب باری آتی ہے ہمارے بیلٹ کی اور ہمارے مشین کو اٹھانے کی مشین کو اٹھانے کے لئے آپ نے کھانا کھا لینا ہے اور اس کو اپنے اٹھانا کیسا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اس کو اپنے اٹھانا ایسا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ آگے تک لے کے جانا ہے اور دوسرا اپنے جو اپنا ہاتھ ہے نا وہ اپنے اس طرف سے پکڑنا ہے خود بخود ہی آ جائے گا ماشین کو اجیسٹ کر لیا ہے اب آپ کو میں یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ چیز آپ کی بلکل سیٹ بیٹھنی چاہیے اب باری آتی ہے بیلٹ ہم نے کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے بیلٹ لگانا موٹر تو نہیں کھولنی پڑے گی ایسا کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی یہاں سے اپنی گزارنی ہے نیچے موٹر ہوگی ہم نے موٹر میں اس کو اجیسٹ کرنا ہے یہ ہماری موٹر ہے ہم نے اپنے بیلٹ کو لیتے آنا ہے ایسے اور ادھر سے ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر ہو گیا اور پھر ہم نے اوپر سے کھینچنا ہے یہ دیکھیں اگر اب آپ کہیں گے یہ تو مشین کے اوپر آئے نہیں رہا تو اب کیا کریں موٹر یہاں تک ہو گیا اب آپ پریشان ہوں گی کہ بیلٹ نہیں جا رہا اب ہم کیا کریں تو اس میں بھی پریشان نہیں ہونا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا اپنی مشین کو بینٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہو گیا ایٹومیٹکلی خود بخود ہی ہمارا بیلٹ آتے گا بس اتنی سے بات ہی اور اس کے لیے ہم اتنی زیادہ دیر ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمیں اجسٹ کر کے دے گا اور ہم اپنا کام کریں گے اب آپ کے سامنے میں نے اس مشین کو اجسٹ کرنے کا پروپر طریقہ بتایا کیونکہ جو اب ہم لے کے آتے ہیں تو موٹر وغیرہ آر ایڈی سیٹ ہوتی ہے پھر ہم نے اجسٹ کرنی ہوتی ہے اور that's it اوئل کتنا ڈالنا چاہیے اوئل ڈالنے کے لیے ہمیں کنگ سیزوں کا خیال رکھنا چاہیے میں نیکس ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے وہ بھی بہت اتنی فرمیٹیو ہوگی آپ سے زیادہ اجازت ملوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رافیر